اللہ رسول کریم ہم آباد آج انیسویں پارے کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے اہلِ باطل کفار اور مشرقین کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ احمقانہ قسم کے اعتراضات کر کے اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے قرآن مجید سے متعلق ان کا یہ نظریہ تھا نمبر ایک کہ قرآن گدشتہ قوموں کی قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے بس نمبر دو باز کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اقل مند اور ذہین ہے محض اپنی اقل کے بلبوتے پر اور سابقہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں سے رہنمائی لے کر کچھ باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی وہ محض ان کی ذہانت کا اور دوسرے لوگوں کی معاونت کا نتیجہ ہوتی ہیں اور تیسرا طبقہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو ایک جادو ہے ایک صحر ہے اور نعوذ باللہ نبی جادوگر ہیں اور جو ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے ان کی جادو کیوی باتوں کو سنتا ہے تو وہ ان کے شکنجے میں پھس جاتا ہے اس قسم کے سوچ اور نظریات وہ پھیلا کر اپنی شکست کو چھپاتے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے پھر صرف انہوں نے قرآن مجید پر اس قسم کے لفظ اعتراضات نہیں کیے بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اعتراضات کیے اب مثلا ان کا یہ کہنا کہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا وہ انسان نہیں ہوتا وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اور اگر بالفرض اللہ نے انسانوں میں سے کسی کو نبوت دینی بھی تھی تو ہم جیسے چودریوں کو دیتا مالداروں کو دیتا پیسے والوں کو نبی بناتا ایک غریب بندے کو نبوت دے دی اور اسے کوئی نبی بنانے کے لئے نہیں ملا یہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ تو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر اللہ نے انسانوں میں سے نبی بنا نہیں ہوتا کسی کو تو کسی سٹیٹس والے بندے کو نبی بناتا ایک غریب بندہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا نعوذ باللہ یہ اعتراضات وہ نبی کی ذات پر کرتے تھے تو ان تمام باتوں کے اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار مختلف مقامات پر جوابات دیئے ہیں آگے اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں کہ انسان کی اعمال کی قبولیت کا میار انسان کا صاحب ایمان ہونا ہے اور اس کے عقیدے کا صحیح ہونا ہے عقیدہ صحیح ہوگا صاحب ایمان ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی قیمت لگے گی عقیدہ ٹھیک نہیں جتنا مرضی اچھے آمال کرے وہ ردی کی ٹوکری میں ہیں ان کی کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں حاکم تائی کتنا سخی انسان تھا غریب پرور تھا بندہ نواز تھا آج تک اس کی سخاوت ضرب المثل ہے اتنی ہمدردی اور اتنی نیکی کے باوجود بھی جہنم کا ہندن بنا کیوں مسلمان نہ تھا اس کا بیٹا عدی ابن حاتم صحابی رسول بنا جنت کا حق دار بنا کفر کی وجہ سے حاتم تائی کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آ سکی اسی طرح آج کل بھی کئی لوگ مثالیں دیتے ہیں یورپ کی کئی عورتوں کی کوئی کہتا جی مادام تساؤ کوئی کہتا جی مدر ٹریسا یہ بہت رحم دل قسم کی عورتیں تھیں انہوں نے بہت زیادہ فلاح انسانیت کے اور رفاع عامہ کے کام کیے ہیں لہذا یہ تو جنتی ہیں ابھی ماضی قریب میں چند سال پہلے پاکستان میں ایک غیر مسلم عورت تھی انگریز رتفہ وہ اس کا نام تھا اس نے کوڑ کے مریضوں کے لیے بڑا کام کیا وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں آئی اور یہاں کوڑ کے مریضوں کو اس نے دیکھا اور کوئی علاج اور کوئی اسپتال نہ تھا وہ ڈاکٹر تھی اس وقت جوان تھی اس نے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کوڑ کے مرض کا علاج کیا پاکستان میں ہزاروں لاکھوں مریض شفایاب ہوئے اور وہ بڑی ہو گئی پاکستان میں ہی مری اس کی موت آئی اس کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی یہ جو رتفہو تھی یہ تو پکی جنتی ہے اس کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ظاہراً دیکھا جا تو بہت بڑی نیکی ہے کہ اس نے پوری زندگی اپنی جاب کو چھوڑا اور یورپ جیسے ایک ترقی آفتہ معاشرے کو چھوڑ کر ایک غریب ملک میں ڈیرے لگائے اس نے اور اتنی بڑی خدمت کی لیکن تمام تر خدمات کے باوجود بھی ٹھکانا جہانم میں نیکی قبول نہیں ہے کیوں ایمان کے بغیر نیکی ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کے بغیر زیرو لگانے شروع کر دیں عدد نہ لکھیں اور زیرو لگانے شروع کر دیں تو جتنے مرضی زیرو لگاتے جائیں وہ کیا رہیں گے زیرو لگیں ان کی ویلیو ایک عدد لکھیں گے نا تو پھر ایک لکھ کر صفر لگایا تو دس بنا دو لگایا تو سو بنا تین لگایا تو ہزار بنا ایک لگانا ضروری ہے اسی طرح ایمان کا عدد ہوگا تو عمل کی ویلیو اور قیمت لگے گی ایمان نہیں ہے تو عمل جتنا مرضی کر لے وہ صفر بٹا صفر ہے اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتے ہیں آگے اللہ جللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں اپنی امت کے لوگوں کا ایک شکوہ بیان کر رہے ہیں قیامت والے دن کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِتْ تَخَذُوا حَاظَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا رسول اللہ کی عدالت میں کہیں گے اے اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اب قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے اس کے چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں مثلا ایک بندہ قرآن مجید پر ایمان بھی نہیں لاتا اور اس کو سنتا بھی نہیں نہ سنتا ہے نہ ایمان لاتا ہے یہ بھی چھوڑنے ہیں ایک بندہ سنتا تو ہے پڑتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا یہ بھی قرآن مجید کو کیا ہے چھوڑنے کے مترادف ہے اسی طرح ایک بندہ سنتا بھی ہے پڑتا بھی ہے لیکن زندگی کے معاملات میں قرآن مجید کو جج نہیں مانتا یعنی فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں کرتا زندگی کے معاملات میں فیصلہ کسی اور سے کرواتا ہے تو یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کے مترادف ہے اسی طرح ایک بندہ پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے لیکن اس قرآن مجید کی آیات پر غور اور فکر نہیں کرتا پتوتے کی طرح پڑھ دیتا ہے پتہ نہیں ساری زندگی گزر گئی یہ کبھی زہمت نے کی سمجھنے کی کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ جو ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے رات کو ہم نے ترابی میں سنا قرآن مجید اب ہمیں پتہ چلے موٹا موٹا تو پتہ چلے کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ ہم سے یہ تو صرف اشارے کرتا ہوں میں یہ جو اس موقع پر درس ہوتا ہے اس میں تفصیل کا وقت نہیں لیکن کسی بندے نے زہمت بھی نہیں کی ساری زندگی قرآن مجید کو سمجھنے کی کہ اللہ ہم سے کیا کہہتا ہے یہ بھی قرآن مجید کو کیا ہے چھوڑنا ہے دو صورتیں اور ہیں بڑی قابل غور ہیں قرآن مجید کو چھوڑنے والی ہر بندہ چیک کرے کہ میں نے قرآن مجید کو پکڑا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے ہر بندہ چیک کر سکتا ہے نمبر ایک ہم نے دین اور قرآن کی تعلیم کو انگریزی تعلیم پر فوقیت دی ہے یا نہیں دی اگر ہم نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے انگریزی تعلیم کو اہم سمجھا اور قرآن مجید کو پارٹ ٹائم جاب سمجھا جھونگا سمجھا تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو کیا کر رکھا ہے چھوڑ رکھ آج دیکھ لیں معاشرے میں سب والدین کی نوے پچانوے اٹھانوے فیصد توانائی کس پر لگتی ہے انگلیش میڈیوم سکول کالج غریب سے غریب باپ بھی آلہ سے آلہ سکول میں اپنے بچے کو تعلیم دلوائے گا وہاں اس کی غربت رکاوٹ نہیں بنتی وہ پارٹ ٹائم مزدوری کرے گا وہ کچھ بھی کرے گا وہ پیٹ کاٹے گا میرا پتر انگریزی سیکھ جائے بس لیکن قرآن مجید وہ تو مفت میں سکھانے کے لئے بھی تیار نہیں اس کے لئے سو دو سو پانچ سو ہزار دینا بھی کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے ایک ہزار ایک بہانے رکاوٹیں اس کا مطلب بیسنے بھی قرآن کو کیا کر رکھا ہے چھوڑ رکھا ہے یہ بھی چھوڑنے کی صورت ایک چھوڑنے کی صورت اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ کھانا ہے آپ نے اور یہ نہیں کھانا یہ چیز کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا آپ کی بیماری بڑھ جائے گی اور یہ کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ڈاکٹر کے کہنے پر بہت ساری چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں قرآن کے کہنے پر حرام کھانا نہیں چھوڑتے قرآن کے کہنے پر سود کھانا نہیں چھوڑتے قرآن کے کہنے پر رشوت کھانا نہیں چھوڑتے ڈاکٹر کے کہنے پر بے شمار چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں حکیم کے کہنے پر کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ڈاکٹر اور حکیم کی بات کی اہمیت ہے اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے اگر یہ ہمارا مزاج ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کو کیا کر رکھا ہے چھوڑ رکھا یہ چھوڑنے کی صورتیں ہیں سب اور نبی اللہ کی عدالت میں قیامت والے دن کیا کریں گے اپنے امتیوں کا شکوہ کریں گے اللہ کے سامنے یا اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور قرآن کو چھوڑنے والا پھر قرآن کی پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا القرآن تیرے حق میں یا تو حجت بنے گا قیامت والے دن یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا حق میں اسی کے حجت بنے گا جس نے اس کو پکڑ رکھا ہے اور خلاف اس کے حجت بنے گا جس نے اس کو چھوڑ رکھا ہے قرآن مجید کے دونوں پہلوں ہیں اللہ ہر معاملے میں قرآن پاک اور اس کی باتوں کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرم گا آگے ایک مشرقین اتراز کرتے تھے جی اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو اکٹھا کیوں نہیں اتارا تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا یہ ایک فضول اتراز ہے اکٹھا اتارتے تو پھر اتراز کرتے اکٹھا کیوں اتارا تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں اتارا اتراز دونوں نے کرنا تھا ہر حال میں اب جی تئیس سال تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا وہ ہمارا فائدہ تھا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تھوڑا تھوڑا سمجھنا کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے پڑھنا کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے عمل کرنا کیا ہوتا ہے آج تھوڑا آیا اس کو سمجھو اگلے دن پھر تھوڑا آیا اس کو سمجھو اس پر عامل کرو تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہماری بہتری تھی جیسے بچے کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا جائے تو وہ آسانی سے پڑھ بھی لیتا ہے اس کو قابو بھی کر لیتا ہے اکٹھا استاد سارا ہی کتاب ایک دن اس کے سامنے کھول کے رکھ دے تو وہ کیسے اس کو پڑھ سکے گا سمجھ سکے گا وارل یہ ان کا بہودہ سا اعتراض تھا آگے اس صورت میں رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے کون سی خوبیاں ہوتی ہیں یہ گویا یہ صفات جو اللہ تعالی نے فیرست گنوائی ہے نا آگے یہ ہم سب کے لیے آئینہ ہے کہ ہم اس آئینے میں دیکھیں اپنے آپ کو آیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں پوری ہیں ادھوری ہیں تھوڑی ہیں زیادہ ہیں ہر بندہ چیک کرے اگر کم ہے تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے رحمان کے بندے کون ہیں جی نمبر ایک ان میں توازو اور عاجزی ہوتی ہے نمبر دو جاہلوں سے بحث نہیں کرتے جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے کہتے ہیں جی اسلام علیکم جاہل سے بحث کرنا بزاتے خود کیا ہے ایک جہالت ہے راتوں کو عبادت کرتے ہیں نمبر چار جہنم سے خوف کھاتے ہیں نمبر پانچ خرچ میں اعتدال رکھتے ہیں فضول اور بہودہ خرچ نہیں کرتے فضول خرچی نہیں کرتے اعتدال رکھتے ہیں نمبر چھے بخل اور کنجوسی سے پرہیز کرتے ہیں مومن کنجوس نہیں ہوتا نمبر سات شرک سے مکمل طور پر اجتناب کرتے ہیں نمبر آٹھ نہ حق کسی کا قتل نہیں کرتے نمبر نو زنا اور بدکاری سے بہت دور رہتے ہیں نمبر دس جھوٹھی گواہی کبھی بھی نہیں دیتے خواہ عدالت میں ہو خواہ گلی محلے میں ہو خواہ الیکشن میں ہو الیکشن اور ووٹ بھی کیا ہے گواہی ہے جھوٹھی گواہی کبھی نہیں دیتے اور یہ نمبر یارم گانے بجانے اور موسیقی کے آلات سے بلکل کنارہ کش رہتے ہیں گانے باجے سے ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا نمبر بارہ اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن جب سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے نمبر تیرہ اللہ سے نیک بیوی کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ نیک بیوی عطا فرما یہ بارہ تیرہ صفات ہیں اب ان میں سے ہر صفت کو کھول کے بیان کیا جائے تو اس کے لئے بڑا وقت چاہیے آگے سورہ شعارہ دوسری صورت ہے انیس میں پارے میں اس میں اشعار شعر و شاعری کی مضمت بیان کی گئی ہے اس لئے اس کا نام ہی کیا پڑا سورہ شعارہ پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا جو حضور کا امت کے لئے درد اور فکر تھی اس کو بیان کیا اور پھر اپنے نبی کو دلاسہ اور تسلی دی فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَاذَ الْحَدِيثِ عَصَفَاءِ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کی فکر میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے اپنے آپ کو بلکل ختم کر دیں گے آپ ان کی فکر میں حضور کو فکر یہی لگی رہتی تھی اتنا فکر تھی اپنی امت کی کہ کسی ماں اور باپ کو اپنی اولاد کی اتنی فکر نہیں جتنا ہمارے آقا کو ہماری اور آپ کی فکر تھی ہر لمحہ اپنی امت کے لئے حضور فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم پروانوں کی طرح جہنم کی طرف لپک لپک کر جا رہے ہو دوڑ دوڑ کر جا رہے ہو جیسے پروانہ شمہ کی طرف دوڑ کے آتا ہے ایسے لپک لپک کر تم جہنم کی طرف جا رہے اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں اما عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک کے سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا کو چولے پر رکھو تو کھولنے کی آواز آتی ہے کوئی چیز اُبلتی ہے تو آواز آتی ہے حضور کے سینے سے یہ آواز آتی تھی یہ کیا تھا یہ امت کا درد تھا امت کی فکر تھی وہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین اور بے تاب رکھتی کہ اللہ کو تسلی دینی پڑ رہی ہے کہ آیا نبی آپ اپنے آپ کو ان کی خاطر گھلا دیں گے ان کی خاطر آپ اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی کو اسی طرح اس صورت کے اندر بعض انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی پھر یہاں اس صورت کے اندر مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کچھ بحث مباحثہ ہوا جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام پہنچایا اور تعارف کرایا تو فرعون بھی بحث مباحثے پر اتر آیا اور اس بحث مباحثے میں فرعون کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرا احسان ہے آپ پر کہ میں نے آپ کو اپنے گھر میں پالا ہے تربیت کی ہے آپ کی آپ کی پرورش کی ہے میرا احسان ہے آپ پر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تیرے احسان کا میں کیا کروں کہ ادھر تُو نے میری پرورش کی ادھر سے تُو نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا لیا اور یرغمال بنا لیا تو مجھے تو یہ سودا گوارہ نہیں ہے بالکل پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کا واقعہ آپ کو پتا ہے آپ نے میری قوم کے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا مکہ مار کے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ قتل عامد نہیں تھا وہ قتل خطا تھا جان بوجھ کر میں نے نہیں مارا تھا خطان بس اس کو پڑی اب نبی کا مکہ تھا نا وہ کون برداشت کرے پھر میرا ارادہ نہیں تھا لیکن میرے مکہ کی وہ تاب نہ لیا مر کے قتل خطا تھا قتل عامد نہیں تھا پھر اسی طرح فرعون بڑے استہزا اور تکبر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تعرف کر آیا کہ رب وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا اور خالق اور مالک اور ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا یہ بات سن کر وہ مو سے بکوا ساتھ اور آل فال بکنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور پھر دھمکیوں پر اتر آیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب دھمکیوں پر اتر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ دیا تھا وہ بغل میں انہوں نے ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند سے زیادہ اور سورج سے زیادہ وہ چمکدار ہو گیا ہاتھ چمکنا شروع ہو گیا فرعون جب یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اب جب اس کو اور کچھ ہاتھ نہ آیا تو اپنے بندوں کو کور کرنے کے لیے کہنے لگا کہ اے لوگو اس کی باتوں میں نہ آنا یہ تو جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے پھر عید کا دن تھا ان کا جو تو اس عید کے دن میں مجمع اکٹھا کر لیا اپنے جادوگر اپنے ٹیم بھی بلالی کہ میں اس کا مقابلہ کرواؤں گا وہ جادوگر بلائے اور انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنی رسیاں بھینکی وہ رسیاں جناب سام بنی موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ڈالی وہ لاتھی اجدہہ بنی سارے اجدہہ نگل گئی اور پھر اس کے وہ جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کا کلمہ پڑھ لیا وہ زچ ہو گیا فرعون بے بس ہو گیا جب تو موسیٰ علیہ السلام رات و رات جب اس بستی سے نکلے تو فرعون نے اپنے لشکر کو ان کے پیچھے لگا دیا آگے دریا پیچھے فرعون کی فوج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ڈرئیے نہیں آپ بڑی آگے بڑے دریا میں اللہ تعالیٰ نے رستے بنا دیئے وہ آر پار ہو گئے وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے رستے بنے تھے اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں دریا پار کیا پیچھے جب فرعون پہنچا تو اسی دریا کے اندر اپنے لشکر سمیت غرق ہوا اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو بھی نشان عبرت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا ہم تیرے جسم اور بدن کو بھی وہ دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی بڑی تفصیل ہے اب اس کا وقت نہیں ہے دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بدھ فروش کے گھر بدھ شکن ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب کی توحید کو مختلف اسلوبوں کے ساتھ اور انداز کے ساتھ قوم کو سمجھایا آگے واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار تھا ساڑھے نو سو سال تک دعوت دی مگر قوم نے ٹھکرا دیا ان کی دعوت کو اور انکار کر دیا اللہ نے پوری قوم کو پانی کے عذاب میں مبدلا کیا اور ڈبو کر مار دیا ایک واقعہ حضرت حود علیہ السلام کا ہے حضرت حود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے قوم عاد جسمانی طور پر بڑی طاقتور قسم کی قوم تھی پتھروں کو تراش کر وہ گھر بناتے محل بلا ضرورت محل بناتے تھے وہ ہمارے والی خسلت تھی ان کی بھی جیسے ہم بھی بلا ضرورت یہ مکان وہ مکان یہ مارکیٹ وہ پلازہ حوث ہے نا حرث ہے ضرورت نہیں بھی یہ بناتے جا رہے ہیں ساری طوانہ ہی اسی پر لگ رہی ہے اس قوم کی فطرت تھی یہ بلا ضرورت گھر بنانا محل بنانا پھر ان پر فخر اور تکبر انہیں اپنے قوت بازو پر بڑا ناز تھا اپنے مال پر بڑا ناز تھا جب اللہ کی نبی کی دعوت کو رد کیا اللہ نے اس قوم کو بھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہلاک اور برباد کر دیا ایک واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے مو بولی ڈیمانڈ بھی ان کی پوری ہو انہوں نے کہا تب بھئی پتھر سے اٹھنی نکالو صالح علیہ السلام نے نکال کر دکھا دی پھر بھی ایمان نہ لائے ہٹ درمی پر قائم رہے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے ہلاک کر دیا اسی طرح حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا پیچھے بھی ذکر گدرا ہے یہاں پر بھی اشارتاً اس کا بھی ذکر کیا اس قوم پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں ان کی زنا اور بدکاری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کیا ایک واقعہ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کا ہے ان میں اخلاقی معاشرتی برائی تھی وہ کیا لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے آج یہ جتنی قوموں کا ذکر آ رہا ہے نا ان میں جتنی خامیاں تھی آج وہ ساری خامیاں اکٹھی ہمارے اندر سب کو جمع کرے نا تو سب ہمارے اندر وہ خصلتیں موجود ہیں ناپ تول میں کمی ہاں ڈنڈی مارنے سے وہ باز نہیں آتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو جناب سخت دھوپ اور گرمی کی عذاب میں مبتلا کیا جب وہ دھوپ سے بلبلانے لگے نا تو آسمان پر بادل آئے تھنڈے تھنڈے وہ خوش ہو گئے جناب ساری قوم ان بادلوں کے نیچے جمع ہو گئی تھنڈے تھنڈے بادل خوش ہونے لگے کہ ابھی بارش آئے گی اللہ نے ان تھنڈے بادلوں میں سے آگ برسا دی اللہ قادر ہے اس چیز پر بادلوں میں سے آگ برسی اور پوری قوم جل کر کوئلہ بن گئی یہ ان کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالی نے عذاب میں مبتلا کیا یہ اس کا بھی کچھ ذکر کر دیا آگے سورہ نمل ہے نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں اس سورت میں چیونٹی کا تذکرہ اس لئے اللہ تعالی نے اس سورت کا نام ان کے نام پر رکھا اس میں بھی کچھ انبیاء کا تذکرہ حضرت موسیٰ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ہے یہاں خاص طور پر حضرت دعوت اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ سلمان اور دعوت دونوں سیاست بھی کرتے تھے بادشاہت بھی کی انہوں نے اور جتری بڑی حکومت اللہ نے سلمان علیہ السلام کو دی نہ ان سے پہلے ملی نہ ان سے بات ہواوں پر ان کا حکم چلتا چرند پرند کیڑے مکوڑے ان کی بات مانتے جنات ان کے حکم کے تابع ایک واقعہ چھوٹا سا یہاں پر نقل کیا سلمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ تخت ہوا لے کر چلتی تھی ہوا پر اڑتا تھا تین لاکھ ان کے وزیر مشیر تھے جو کابینہ تھی سلمان علیہ السلام کی تین لاکھ نفوس پر مشتمل کابینہ تھی اس تخت پر سوار ہوتی اور سلمان علیہ السلام حکم دیتے اور ہوا وہ تخت لے کر اڑتی جہاں کہتے ہوا اس کو نیچے اتار دیتی ریموٹ کی طرح ہوا ان کے حکم کو مانتی تو ایک وادی سے گزر ہوا جو چینٹیوں کی وادی تھی سلمان علیہ السلام بورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے تھے ایک چینٹی نے دیکھا اتنا بڑا لشکر سلمان علیہ السلام کا تو وہ اپنی بقیہ چینٹیوں سے کہنے لگی یا ایوہن نملا ادخلو مساکنکم اے میری سہلیو اے چینٹیو یہ دیکھا ہے اتنا بڑا لشکر ہو سکتا ہے یہ لشکر یہاں نیچے اتر ہے یہاں سے گزرے انہیں پتہ بھی نہ چلے اور تم پیروں تلے رگڑی جاؤ مسلی جاؤ ایک چینٹی نے بقیہ چینٹیوں کی خیرخواہی کر کے انہیں مشورہ دیا کہ جان بچاؤ اور چینٹیوں میں بلوں میں چلی جاؤ خیرخواہی تھی نا یہ اللہ کو خیرخواہی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس چینٹی کا تذکرہ قرآن کے صفوں پہ کر دیا خود سوچو ایک چینٹی چینٹی کی خیرخواہی کرے اللہ کو اتنی پسند آئے کہ قرآن کے ورکوں پر نقل ہو جائے تو ایک انسان ایک انسان کی خیرخواہی کرے گا ایک مسلمان ایک مسلمان کی خیرخواہی کرے گا وہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا اللہ کو کتنا محبوب ہوگا اللہ ایک دوسرے کا خیرخواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے چینٹیوں کے بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی دنیا ہے انسائیکلوپیڈیا بڑے بڑی کتابیں لکھی گئے ہیں چینٹیوں عجیب مخلوق اللہ تھا زراعت کا ایک پورا نظام چلاتی ہیں چینٹیوں کھیتی باڑی کرتی ہیں چینٹیوں زیر زمین ان کا غلہ سٹاک کرنے کا ایک اپنا نرالہ انداز ہے یہ چھ مہینے کام کرتی ہیں پھر چھ مہینے آرام کرتی ہیں سمجھ آرہے نہیں آرہے اور ان کا بھی باقاعدہ منظم نظام ہے منظم ترتیب ہے ڈسپلن ہے جیسے کوئی ویل ایڈوکیٹڈ قوم ہوتی ہے ایسے اللہ تعالی نے چینٹیوں کے اندر آداب ایٹیکیٹس مینرز رکھے ہیں بہت کچھ چھوٹی سی چینٹی کو اللہ تعالی نے سکھا کر بھیجا اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں تو اس چینٹی کا ذکر پھر ہدھ ہدھ ایک پرندہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے درباری پرندہ تھا اس نے سب سے پہلے ملکہ سبا کا تعارف کرایا تھا ملکہ بلقیس کا قوم سبا کا ملکہ بلقیس کا تذکرہ اس نے کیا تھا سب سے پہلے ہدھ ہدھ نے وہ سلمان علیہ السلام نے پوچھا تھا نا مالی اللہ عرل ہدھ ہدھ یہ ہدھ ہدھ کہایا جناب حاضری لیتے تھے وہ اپنے شاگردوں کی یہ ہدھ ہدھ کہاں ہے غائب ہے آج غیر حاضر ہے پتہ کرو جناب کہاں ہے اب وہ اس تک اطلاع پہنچی آج تیری غیر حاضری لگ گئی ہے کلاس میں چلا آج تو تیری کلاس ہوگی جب پہنچانا تو سلمان علیہ السلام نے کہا ہاں بھئی بتاؤ یا تو کوئی معقول عذر بیان کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو بتاؤ کیوں غیر حاضر تھے تو اس نے پھر اپنی ڈیٹیل بتائی جناب میں تو ادھر گیا ہوا تھا آج اور ایک نئی خبر آپ کو سناتا ہوں میں تو ایک نئی مملکت دیکھ کر آیا ہوں ملک سبا اس کا تخت دیکھ کر آیا ہوں اس ملک سبا اور اس کے تخت کا تذکرہ اسی صورت کے اندر موجود ہے ہدھدھد پرندے کا تذکرہ بھی موجود ہے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی صورت میں حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ پھر اس صورت کے اندر ان کی قوم کا تذکرہ آیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارتاً بیان کیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے